اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم آپ کو اپنی چھت کا شوک چک کریں گے جو کہ لمبی کا شوک ہے ان کو پانی بھی لگے ہوئے ہیں ایک دو ایک دو کھیل بھی لگے ہوئے ہیں تقریباً آج تین مارچ ہے صبح دس پجے کا ٹائم ہے وہ دوب بھی ماشاءاللہ بہت اچھی نکلی ہے یہ دیکھیں سورج سامنے کھڑے اور بہت پیارا کام کر رہے ہیں کبوتر بہت اچھے شگل دکھا رہے ہیں تو میں نے سوچ ہے دوستو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک دو ہم آپ کو آپ کو شگل چیک کراتے ہیں یہ دیکھیں بس بس یہ دیکھیں دوستو بہت ہی پیارا شگل دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو سیدی کی چھت پر پہنچنے والے ہیں دوستو اور دو سیٹوں پر لڑ رہے ہیں کبوتر ہوا کے مخالف چل رہے ہیں کبوتر بہت پیارا کام کر رہے ہیں ان کو پانی بھی لگاو ہے تو جو بھائی بھی اس پانی کو پانی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے یا ان کھیلوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو میرا ایک دوسرا چینل ہے زوار پیجن پیٹس انفو تو اس پر میں نے ویڈیو کھیل پانی کی مکمل اپلوڈ کی ہوئی ہے کبوتر لڑ کے بھی آ رہے ہیں کبوتروں کی آمد بھی چیک کریں کوئی شور شرابہ سیٹی بھی نہیں ہے اور کام بھی بہت اچھا دکھا رہے ہیں کبوتر یہ دیکھیں دوستو کوئی کٹی بغیرہ بھی نہیں ہے یہ دو چار کبوتر چڑھ کے بھی آ چکے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں ایک کالا سا چڑھ کے آ رہا ہے ایک لال چپتو کا چڑھ کے آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کبوتر جا رہا ہے چپت ہوگا مستی میں جا رہا ہے یہ اتر ہے کبوتر ہمارے تو انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہیے گا دوستو آپ کو مزید اگلی چوٹے میں دکھاتے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ دوسری ہوا اٹھا دیئے ہم دوستو بس کریں یہ دیکھیں دوستو سپیڈ چیک کریں کبوتروں کی اور ہوا میں دبنا بھی چیک کریں یہ دیکھیں چھتوں کے بیج لگ چکے ہیں کبوتر بہت اچھا کام کریں اچھا اس پانی کا ایک اور بھی فیدہ ہے جب کبوتر لگتے ہیں سہدی کے ساتھ تو ایک دم کٹھے جھٹی مار کے نکلتے ہیں تو کافی کبوتر کھینج کر بھی لاتے ہیں دوبارہ بتا رہا ہوں جس بھائی کو بھی اس پانی کے بارے بن جانا ہے جو ان کبوتروں کو پانی لگا ہوا تو میرا دوسرا چینل زوار پیجن پیٹس انفو وہ آپ واج کر سکتے ہیں اس پر تقریباً دوسرے تیسرے دن ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں میں یہ دیکھیں دوستو چوٹ ابھی ہونے والی تھی یہ آج گہیں گا اتر پچ کے یہ دیکھیں ملات جال دکھاتے ہیں یہ اب جا رہے ہیں انچائی دوستو اس لیے ان کا دانا تھوڑا خودی تیز گھر رکھا ہے جان بوجھ کر کیونکہ سیدیوں کے کبوتر بہت ہی زیادہ انچے ہوتے ہیں تو ہم نے بھی دانا یہ دیکھیں سیدیوں کے کبوتر اب بھی انچے ہیں کافی ہمارے کبوتر نیچے سے جا چکے ہیں دوبارہ تو اکثر چوٹے نہیں ہوتی ان کے انچے ہوتے ہیں ہمارے کبوتر نیچے نیچے جاتے ہیں تو اسی لیے کبوتر ہم نے اپنے انچے کر رکھے تو انچے کبوتر کیسے ہوتے ہیں وہ انسان کے اپنے بس میں ہوتا ہے دانا اگر تھوڑا تیز کا دو کبوتر انچے ہو جاتے ہیں دانا تھوڑا کھینچ لو پھر تال پکڑ لیتے ہیں کبوتر تو یہ بھی نوڈ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں دو ہوایں لگتار ہو کے آگے ہیں یہ دیکھیں اب ان کو اتارتے ہیں مزید پھر نیکسٹ اگلی چوٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے